دربادہ آئی ہے وہ دربادہ کہیں بند کر دیں تو بیٹھو تو I will need your attention انشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حالت خواب میں دربارہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکبر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذکرتو لہو ما یقالو فی امانی اللہ یہ کچھ لوگ مولد کے بارے میں کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آئے اور فرمایا من فرح بنا فرحنا بھی جو ہمارے آنے کے خوش ہوتا ہے ہم اس پر خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لا Spaßتے ہیں ایسا ہمارے آنے کے خوش ہوتا ہے جو ہمارے آنے کے خوش ہوتا ہے ہم مردے ہیں اور ہمیں کہ ہمیں بلسے کہ اللہ نے ہمیں گزا ہے جو میں ہمارے میں مولد مبارک ہوں اور میں اعتقدر کہ پاکستانی یہ بنگلہ دیشی یہ اندین انہوں نے سارا کو تھاکی مچائے ہو رہا ہے یہ تقنیلوژی تکنیلوژی تکنیلوژی تکنیلوژیات اور اب آپ پر پیدا کیا آپ کو شاشتا ہے جو عرب نے ایک عرب سے بھی مجھے سارے کہ پیدا کیا آپ کو خیال دیشی ہو رہا ہے اپنے با سارے کا پیدا کیا آئیت ہے انہوں نے مہارد کے ساتھ دیا وہ مولد رسول صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اور آپ اگر آپ کو دے لوگوں کو کہیں شیر کریں آپ کو سیریہ میں یمن میں شام اراک میں اور یہ اپنے سعودی اردیہ میں بھی ہوتا ہے لیکن وہ افیشلی ابھی تک نہیں ہو بچہ رہے کر سکتے ہیں دو میں دو وہاں وہ دلکست معافل ہوتے ہیں اور ایو ای میں افیشلی ڈکلیرد ہولی دے وہ پیشتے ہیں ایسا بھی چھتے ہیں ایراد پیاری، پاکستانی ہیں یہ انڈیا ہے یہ کرتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں جو سے نہ رہے ہیں ہم سبالہ رہے کہ اللہ نے بیدیٰہ کیا رہا ہم ستے رہی رہے ہیں میں ضرورتا Filip بเالی وقت اوام شاید ساکتا ہے یہ شہر ہم ستے ہیں ہم ستے ہیں جنرائی اگرام کیا ان کے سنی رہے ہیں ہم ستے ہیں پہلاں largo سے یہ رہی رہی نمیٍے دیاریں میں ازالی پالا پاک بھنٹھوں میں آمدھو ہمیں آسطفاللہ آمدھو رہا ہے یہ نہیں ہے ایساً یہ نہیں ہے ایساً بعض انسانی محطان ایساً ناکش نالین پاک اور ایساً آیات ایساً 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 لگو ایساً ایساً نالین شریف سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں کہ ہم تاجدار ہم بھی ہیں پان اللہ نال پاک کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن یار اس پر آپ نام نہیں لکھ سکتے نبی پاک اس پر آپ کو آیت نہیں لکھ سکتے so one has to be a friend from it علماء نے اس کو ناجائز کہا تو دیکھا دیکھیں پہلے وہ ہمارے اور مسلمان بھائی تھے وہ گوڑا نکال تھے we used to object on them سہم why we are going to do these things we shouldn't آپ کے میری بات سے اگر اختلاف ہو تو لاکھ مردوہ اختلاف ہو لیکن this is what I'm telling you the Ahl Sunnah والجماعت علماء کی position آپ کو بتا رہا we never recommend to anyone to put any ayah any surah any hadith name of the Prophet ﷺ or name of the Allah subhanahu wa ta'ala on the picture of naalim no don't do it علماء has never permitted it this is not the sign of love of the Prophet this is the sign of ignorance okay and about the mortals ادھر میں نے نہیں دکھے لیکن چونکہ پہلے ہمیں چیزیں نظر بھی آئیتی ہیں اب چیزیں چھے مینے کے بعد خبر آئیتی ہیں آپ کو within second پتر چل جاتا ہے کہ بھلاں جگہ کیا ہو رہا ہے so we have seen and we are providing the fuel for the people they already object they have nothing else to do other than they accuse us blame us for we are bitti and we are mushrik and we do so we cannot Alhamdulillah stop them from doing it but we need to be aware that we should not give them fuel to criticize us ہمیں ان کو کتنا موقع نہیں provide کرنا چاہیے کہ خواہمتہ کو ہمیں آکے جو ہے ہم پر object کرے and we are not doing for the sake of them can they be criticized this is the principle ہر چیز کا اپنا مقام ہوتا ہے جو مقام سر کا ہے وہ پون کا نہیں ہے بے شاہد بے شاہد you have to realize it and we have to you know اس لیول سے ہمیں اوپر آنا چاہیے کہ ہمیں دین سکھاتا کیا ہے اور ہمیں اس پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے یہ بات آپ نے سن لیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما if someone doesn't believe in the dreams i'm not talking about him that is a different topic if someone doesn't believe in the dream then that's a different topic we have to argue with him کہ آپ believe کرتے ہیں i'm talking to you brothers احل سنہ والجماعت majority of you here الحمدللہ listening to this i'm telling to you کہ خواب کا ذکر قرآن حکیم میں بھی ہے سبحان اللہ جناب ابراہیم نے خواب دیکھا یوسف علیہ السلام جب پریزن میں تھے تو انہوں نے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی کہ نہیں بتائی تھی تو خوابوں کا صلی اللہ علیہ وسلم جلا آ رہا ہے بہت پرانہ چلا آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رویا دیکھ کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فیضانِ نبوت میں سے اور حضور کے کرم سے اب بھی جو صالحین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سچے خواب دکھاتا ہے لیکن کسی صالح کا خواب کسی خواب جو ہے اس میں وہ قطعیت نہیں ہوتی وہ دیفنیٹ اوڈر نہیں ہوتا کہ جس طرح نبی کا ہوتا ہے ابراہیم اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کچھ سی نرن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں میں سوچتا تھا یہ دو بندے اور نزدیک آسنے پھر آپ کو یہ بھی بتا دیں دیکھئے جو بات آپ کے سامنے میں نے کیا جزار اللہ آپ جل رہی ہونا سردی کا موسم ہو جتنا آپ نزدیک ہوں گے اتنی آپ بھرارت زیادہ وصول کریں جتنے دور ہوں گے اتنے آپ بٹن دبا کے رکھیں گے تاکہ کسی طریقے سے گرمی دور سے پھنچے حدیث شریف اور نبی کریم کے ذکر کی اپنی برکت ہے انشاءاللہ یہ ایمان کو گرمی پہنچائے گی شاید اللہ تعالیٰ کہ آپ رخ ادھر رکھیں بارش ہو رہی ہو نا تو انسان اپنا پیالہ اور قب اور قاس جو ہے اس کو اوندہ مو کر دے تو بارش اس کو باہر سے گیلا کرتی ہے اندر سے نہیں کرتی ہے اندر سے گیلا تابعی ہوگا کہ آپ اس کو سیدھا مو رکھے بارش کے سامنے کریں اور امید رکھیں کہ کترہ گرے گا میں نہیں کر سکتا وہ خوالدہ صاحب نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر میں یہ جان ہے نبی کے ذکر میں یہ جان ہے کہ وہ کس کو خالی قاسا اور پیالہ لے کے آئے اور اس کو بھر کے واپس بھے اللہ و اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد زندہ آباد اب آئیے ہم میں نے حضور صلی اللہ کے حدیث پاک آپ کی خدمت جو بڑی ہے ہاں ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا تھا کہ خواب جو ہے یہ صلاح وسلم نہ اٹھنا ہے صلاة والسلام علیہ السلام جو رو یا ڈریم جو ہوتا ہے یہ نبی اور غیر نبی کے ڈریم میں فرق ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ وعلہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں حکمت آیا شبان اللہ کیا خواب تھا فلما بلغمہ حصہ یقال یا بنی انی ارا فی المنام انی ازبہ حکم فانزر ما زا ترا قال یا اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین خواب اللہ جب جنابے سیدنا اسماعیر علیہ السلام کی عمر صحیح کی قبر چلنے پھرنے دوڑنے باغنے کی قبر ہوگی ٹین ایجر ہوگی سیٹین فورٹین فیفٹین ایج تھی جب وہاں پر پفجے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اپنے لڑھ لے کو میری بارگاہ میں قربان کرو اللہ اللہ اب اگر اب وہ بات کیونکہ یہ تذکرہ تو چلے گا جب آپ اید بکر آئے گی اب تو کچھ طرف تفصیل سے نہیں جاتی جب آپ اید بکر آئے گی